گوڈ مورننگ ویلکم بیک آپ لوگوں کو سانکھے کی ایکسرسائیز فورٹین پوائنٹ فور پڑھا پڑھا رہے تھے اس میں تین کوششن دیا ہے باقی کوششن ہم نے کل دیا تھا آپ کو بتا کر کے یہ لاسٹ کوششن ہے تو دیکھیں کوششن دیا ہے کوششن نمبر تھرڈ کوششن نہیں لکھا جا سکتا ہے کوششن بڑھ بڑا ہے یہ دیکھیں لکھا ہے نم لکھیت ساڑھی میں کسی گاؤں کے ہنڈیٹ فارموں میں سے ہوا پرتی ہیکٹیئر جیہوں کا اتپاد در ساتا ہے پرتی ہٹ پر اتپادن دیا ہے کی گرہ پرتی ہیکٹیئر میں دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ فارموں کی سنکھیا یہ بارم بارتا ہے تو اس میں کہہ رہا ہے اس بانٹن کے ادھیک کے پرکار کا دیکھیں یہ چیز ادھیک کی ادھیک کے پرکار کا کیا آپ کو بانٹن میں بدلیے اور اس کا توراں کھیچی توراں بکر توراں بکر کھیچنا ہے اب دیکھیں اس میں دیا ہے کہاں سے کہاں تک اس کا رینج دیا ہے اتپادن کا لکھا ہے پچاس سے پچپن پچاس سے پچپن آئیے اس کا فارموں کی سنکھیا ہے دو سہیئے پچاس سے پچپن کے فارموں کی سنکھیا دو ہے اس کے بعد پچپن سے پچپن سے ساٹھ اس کے فارموں کی سنکھیا ہے ایٹ اور پھر ساٹھ اسے لے کر کے پائنسٹھ آپ پائنسٹھ سے لے کر ستھر دیکھیں اس آٹھ سے پائنسٹھ کے بیچ میں کتنا ہے ٹویل فارم دیئے پھر یہاں آئے پائنسٹھ سے ستھر پائنسٹھ سے ستھر کا ٹونٹی فور دیا ہوگا ہے اور ستھر سے کہاں تک پچھتھر یہ ہے تھٹی ایٹ فارم دیا ہے اور پچھتھر سے کہاں تک پچھتھر سے اسی تھا یہ دیکھیں یہ چیز دیا ہوگا ہے آپ کو اسی پر کہہ رہا ہے کہ بانٹن کے ادھیک کے پرکار کے بانٹن میں بدلیے اور اس کا توراڑ کھیچیے آپ کو توراڑ بکر کھیچنا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم کو دیکھنا کیا ہے دیا ہے کہاں سے پچاس دیا ہے اور ادھیک کے پرکار کا تو یہ پچاس کے برابر یا پچاس سے ادھیک یہ دیکھیں ادھیک کے پرکار نا تو یہ پچاس سے ادھیک پچپن ہے پچپن سے ادھیک ساٹھ ہے ساٹھ سے ادھیک پائنسٹھ ہے پائنسٹھ سے ستر ہے مطلب جو ہم کو ادھیک کے پرکار ہے تو پچاس کے برابر یا پچاس سے ادھیک سمجھ میں باتا گئے یہاں کیا لکھیں گے پچاس کے برابر یا پچاس سے پچاس سے ادھیک سمجھ میں بات آگئی پچاس کے برابر یا پچاس سے ادھیک پہلا ہو گیا اسی طرح سے آگے بھی ہم لکھیں گے 38 ہے اور اس میں 16 دیا ہوا ہے تب اس میں کیا ہوگا پچپن کے برابر یا پچپن سے ادھیک پچپن کے برابر یا پچپن سے ادھیک یہ ہو گیا اس میں کیا لکھیں گے یہ دیکھئے ہم اس کی سیما جو لور سیما ہوگی وہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں لکھا ہے ساٹھ کے برابر یا ساٹھ سے ادھیک یہ سمجھ رہے ہیں وہی چیز اتھا رہا ہے پھر پائنسٹھ کے برابر یا پائنسٹھ سے ادھیک پھر یہاں دیکھئے یہ ہوگا ستر سے ادھیک یا ستر کے برابر یہاں پر پچھتر سے ادھیک یا پچھتر کے برابر ٹھیک ہے اب اس میں ایک کام اور کرتے ہیں کامیں کرتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو سمیسہ نیاف کر لیجئے اس سب کو جوڑ لیجئے سمیسہ نیاف دیکھئے یہ ہوگا آٹھ دو دس دس دوبارے بارے چار سولے سولے آٹھ کے نو چوبیس اور چوبیس چھتیس جیرو ہو گیا آنسل تین ہو گیا اور یہ ہوگا ایک تین تین چھ سات سات تین دس یہ ہو گیا ہنڈیٹ ہو گیا سمجھ میں بات آ گئی اب اس میں ہم ایک چیز اور کام کرتے ہیں دیکھئے سے ادھیک سے ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے یہاں ہنڈیٹ ایکول ٹو ہنڈیٹ ہم اُلٹا چلتے ہیں آئی بس سمجھ میں ہنڈیٹ سے ہنڈیٹ ہو گیا اب دیکھئے یہاں کیا لکھا ہے دو لکھا ہے سنچائی بارم بارتہ میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو جوڑتے ہیں سے ادھیک پرکار یہاں دیکھئے ہم جوڑتے ہیں اس کو پھر جو ہے اس کے اُلٹا چلتے ہیں پہلے سنچائی بارم بارتہ کیسے بناتے ہیں دو میں یہاں دو جوڑ دیتے ہیں پھر آٹھ یہاں جوڑ دیتے ہیں دس ہو جاتا ہے پھر بارے جوڑ دیتے ہیں لیکن ادھیک کے پرکار کا تورن بنانے کے لئے جیتنا یہ یہ بارم بارتہ ہوتی ہے سب کو ایڈ کر لیتے ہیں ہاں اس کو کیا کرتے ہیں کرم سہ مائنس کرتے ہیں دیکھئے یہاں ہنڈیٹ ہو گیا تو ہنڈیٹ تو ہنڈیٹ آپ لگ دیں گے اس میں کیا کریں گے ہنڈیٹ مائنس دو کریں گے ہنڈیٹ میں سے دو گھٹائیں گے نائنٹی ایٹ ہوگا ٹھیک اب نائنٹی ایٹ میں سے ہم کیا گھٹائیں گے ایٹ گھٹائیں گے ایٹ ہو جائے گا تے ہوگا نبے ہو گیا پھر دیکھئے یہاں نبے میں سے کیا گھٹائیں گے نبے مائنس بارے کریں گے تو نبے میں سے بارے گھٹائیں گے دیکھئے یہاں دس میں سے دو گھٹائے آٹھ ہو گیا یہاں نو آٹھ بچے گا ایک بٹے گا سیونٹی ایٹ اور سیونٹی ایٹ میں سے ہم کو کیا گھٹانا ہے ٹونٹی فور گھٹانا ہے یہاں دیکھئے اس کو گھٹائیے سیونٹی سیونٹی ایٹ مائنس ٹونٹی فور جب مائنس کریں گے تو کتنا ہوگا یہ دیکھیں آٹھ میں سے چار جائے گا تو چار بچے گا یہاں ہے سات سات میں سے دو گھٹائیں گے تو چون بچے گا آئی بات سمجھ میں چون ہو گیا اب چون میں سے کیا گھٹائیں گے چون میں سے ہم یہاں فیپٹی فور مائنس تھٹی ایٹ کریں گے چلیے یہاں دیکھیں مائنس کر دیجئے چون تھٹی ایٹ یہاں ہو گیا چودے میں سے آٹھ گیا چھے بچے گا یہاں چار بچاتے ہوگا سولہ یہاں پہ بچے گا کتنا بچے گا یہ سولہ بچا تو اب ہماری سنگ اب کیا کرنا ہے اب ہم کو کوارڈینٹ بنانا ہے کوارڈینٹ بنا کر کے اس کو دکھانا ہے تو اس کی جو لور سیما ہے پچاس پچپنس آٹھ یہ دکھانا ہے اور اس پہ کیا دکھانا ہے ہم کو سنچائی بارم بارتہ دکھانا ہے سمجھ میں بات آگئی اب دیکھیں اس کا گراپ توڑن بکر کیسے بناتے ہیں سب سے ایمپورٹینٹ یہی چیز ہے یہ پیپر گراپ میں بنائیں گے تو سب سے یہ اچھا بنے گا یہاں دیکھیں یہاں ہے ہم پچاس سے شروع کر رہے ہیں یہاں ہو گیا پچاس پھر یہاں پہ کتنا ہوگا پچپن پھر پچاس پچپن ساٹھ پھر یہاں پائیں سٹھ پھر یہاں ستتر ستتر کے بعد سے ہوگا یہ پچھتتر یہ ایکس ایکسیس ہے یہ مول بندو ہے یہ وای ایکسیس ہے اب آجائیے اس پہ آپ آجائیے اس پہ آپ کو دکھانے کے لیے کیا کریں ہم جو ہے ہنڈٹ تک ہم کو جاننا ہے ہم دددس کا لے لے رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ٹین یہاں پہ ٹونٹی تھٹی پھورٹی ہو گیا یہاں ہو گیا پھیپٹی سکسٹی سیبینٹین ایٹی یہاں ہوگا نائنٹی اب یہاں پہ ہم لے لیں گے کتنا ہنڈ لے لیں گے ہنڈٹ لے لیں گے یہ کیا ہے وائی اکسی سے یہ کیا ہے یہ نیم نسیمہ ہے یہاں پہ کیا لکھیں گے برگ آنترال کی نیم نسیمہ یہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے وہ نیم نسیمہ ہوتا یہ اونچے سیمہ ہوتا آئے ہے سانچائی بارم بارتا سانچائی بارم بارتا یہ دیکھیں یہ چیز ہے سانچائی بارم بارتا اب دیکھیں پہلا پوائنٹ ہوگا پہلا پوائنٹ کہاں سے کہاں تک ہے یہ بک میں دیکھیں لکھا ہے پچاس پچپن سے لے کر کے کہاں تک دو ہے اس میں دو ہے لیکن اس کی سنکھیا کتنی آئی ہے پچاس پر یہاں دیکھیں پچاس پہ کتنا ہے یہاں پہ ہنڈٹ ہے تو یہ دیکھیں پچاس پچاس سے یعنی پہلا پوائنٹ کیا ہوا پچاس ہنڈٹ ہو گیا دیکھیں پہلا پچاس ہنڈٹ دوسرا کیا ہے پچپن پچپن پہ کتنا ہے پچپن پہ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ ہے اسی بندوں کو ہم کو درساننا ہے پھر ساٹھ پر کتنا ہے دیکھیں ساٹھ یہ پچپن ہو گیا یہ ساٹھ ساٹھ پہ کتنا ہے نائنٹی ہے تو ساٹھ پہ ہم کو نائنٹی دکھانا ہے پھر پائنسٹ پہ کتنا دکھانا ہے پائنسٹ پہ دیکھیں آپ پائنسٹ ہے تو یہاں سیبنٹی ایٹ دکھانا ہے ٹھیک ستر پر ستر پر دیکھیں ستر پہ دکھانا ہے پھر سیبنٹی فائی پہ کتنا دکھانا ہے سیونٹی فائیب یہ دیکھیں سیونٹی فائیب یہاں ہے ایک کولٹو سکسٹین دکھانا ہے یہ آپ کا گراف ہے یہ سنچائی بارم بارتا ہے تو پہلا دیکھیں پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں گے پچاس کہ پچاس لے کے جائیں گے یہاں پہ ہوں گے یہ پوائنٹ پہلا ہے پچاس سے لے کر کے ہنڈیٹ تک ہو گیا ٹک پچاس سے ہنڈیٹ دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے پچپن پہ پچپن پہ کتنا ہے نائنٹی ایٹ ہے پچپن پہ نائنٹی ایٹ کا مطلب کیا ہوگا پچپن نائنٹی ایٹ تھوڑا سا کم ہوگا یہ پچپن ہے دیکھو اس کو سیدھے لے کر کے یہاں ہو گیا یہ نائنٹی ایٹ پھر کیا ہے ساٹھ ہی پر کتنا ہے یہاں پہ دیکھیں ساٹھ کے ساتھ کتنا لینا ہے نائنٹی لینا ہے تو یہ ساٹھ ہی ہوگا نائنٹی کہاں ہے یہاں ہے ساٹھ میں نائنٹی ہو گیا پھر ساٹھ کے بعد کتنا ہے پائن سٹھ ہے پائن سٹھ پہ دیکھئے سیونٹی ایٹ ہے تو سیونٹی ایٹ کا مطلب کتنا ہوگا سیونٹی ایٹ اسی سے دو کم ساٹھ ہلے جائیے یہاں یہاں کے لگوا ہوگا سیونٹی ایٹ ہوگا ٹک یہ ہے کس پر یہ دیکھئے تھوڑا سا اس کو بنانے میں دیکھئے یہ ساٹھ ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ سکسٹی ہوگا یہ پیپٹی ہوگا پھر یہ سکسٹی ہوگا ребята یہاں پہ سکسٹی اس کی جیورت نہیں ہے پائن سٹھ پہ دیکھئے پائن سٹھ پہ کتنا ہے سیونٹی ایٹ تو پائن سٹھ پہ سیونٹی ایٹ یہ پائن سٹھ ہے سیونٹی ایٹ اسی یہاں تک ہوگا اوکی اور ستر پہ ستر پہ کتنا ہے چونگن ہے چونگن پچاس اور ساٹھ کے بیچ میں ہوگا کس پہ چونگن کس پہ ہے یہ دیکھئے ستر پہ چونگن ہے ستر پہ چونگن ہے تیز ستر ہے اور پچاس چونگن دیکھئے یہاں پہ ستر کے ساتھ ہے ٹیک ہے اور لاسٹ میں کہاں سے کہاں تک ہے پچھتر پہ سول ہے پچھتر پہ سول ہے کتنا ہوگا یہاں دیکھئے پندرے ہوگا آئی یہاں ہوگیا پچھتر پہ اب اس کا کیا کریں یہ دیکھئے اوپر سے ادھیک کا گراف اس کو آپ ایسے لائن سے کیا کریں گے یہاں سے ایسے ملا دیں گے یہ دیکھئے سب لائن پہ آئے گا گراف پہ کھیچیں گے تو سب سے اچھا آئے گا یہی ہے کیا ہے یہ سمجھ میں بات آگئی ایک بار آپ پھر سمجھ لیجیے آپ کو اتپاد دیا ہے کہ گراف پرتی ہیکٹیئر میں یہ فارمو کی سنکھیا یہ سنچائی بارم بارتا ہے ہم کو ادھیک کے پرکار کا بنانا ہے کل جو ہے کم سے کم کے پرکار کا بنائے جاتا ہے تو کم کے پرکار میں گراف ایسے آتا ہے آئے ادھیک کے پرکار کا دیکھئے گراف ایسے آئے گا سمجھ میں بات آگئی تو یہ گراف ہے تو ہم کیا کیے ہیں اتنا تو آپ کے بک میں دیا ہوا ہے یہ تو بک میں دیا ہوا ہے یہ کوئی دیکھت نہیں یہاں لکھا ہے اب ہم کو لگانا ادھیک کے پرکار کا یہ پچاس ہے یا پچاس سے ادھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پچپن ہے یا پچپن سے ادھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں سنچائی بارم بارتا بناتے سمجھ پہلے میں کم سے پرکار کے جاتے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں دو پھر یہاں آٹھ دو دس پھر اس کو جوڑ لیتے ہیں لیکن جب ہم ادھیک کے پرکار سے جائیں گے تو یہ پورا جوڑ کر کے ایک کرمسہ گھٹاتے چلے آئیں گے تو اس کا یہ دیکھئے لور سیما لیں گے برگ انترال کی لور سیما کیا ہے پچاس ہے پچاس سے نہیں ادھیک ہے تو ہم نے پہلا پوائنٹ پچاس پہ کتنا ہے سو ہے دیکھئے پچاس پہ سو ہے پنچان یہاں پچپن پہ کتنا ہے نائنٹی ایٹ ہے تیر پوائنٹ نائنٹی ایٹ ہے ہم یہاں لیک سکتے ہیں پچپن پہ نائنٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے پھر ساٹھ ہی پر کتنا ہے ساٹھ پہ نبی ہے پھر جو ہے پائنٹ ساٹھ پر کتنا ہے سیبنٹی ایٹ ہے ہو گیا اور سیبنٹی پر پیپٹی فور ہے اور لاسٹ میں سیبنٹی فائیب پہ لے گئے کے سیبنٹی فائیب سولہ یہاں ہوگا یہ دیکھئے یہاں یہاں ہوگا سیبنٹی فائیب پر سولہ یہ ہو گیا تورن بکر اسی طرح سے بکر بنائے جاتا آپ گراپ پیپر پہ بنائیں گے تو بہت اچھا آئے گا سمجھ میں بات آگئے تو اس طرح سے آپ کا یہ ختم ہوتا ہے یہ چیپٹر اب کل سے ہم دوسرا چیپٹر پڑھائیں گے یہاں آپ لوگ کو ریویزن کرائیں گے صحیح ہے کیونکہ ایکجام اب شروع ہونے والا ہے تو آپ کا سلیبس رہے گا سلیبس ہم لکھ کے بھیج دیں گے ٹھیکی سٹوڈنٹ ہم منوanhشے ٹھیکی سٹوڈ undertاؤین سٹوڈنٹ ژبن stumbled ژب rock موسیقی